اور یہ سلسلہ اب انشاءاللہ چلے گا چیرمن صاحب کے جلسے عوامی رابطہ مہم کا جو آغاز ہوا ہے اب یہ کانٹ کانٹینیو رہے گا اور اس کے لیے ہم نے شیڈول بنانے کے لیے اپنے تمام ساتھیوں اور تنظیموں کو بول دیا ہے آج ایگزیکٹیو کمیٹی میٹنگ میں موجودہ جو بجٹ جو دھاندلی کے ذریعے دھانس کے ذریعے رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور بڑی قیمت ادا کر کے عرب و روپے اس کی قیمت ادا کر کے بجٹ پاس کرایا گیا ہے قوم کے ہر طبقے نے اس کو مسترد کیا ہے پہلے تو آوازیں میڈیا میں اسمبلیوں میں اور ان جگہوں پہ تھی اور اب لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور اب آستا آستا اتجاجی تحریک کا رنگ بن رہا ہے باقاعدہ ہڑتالیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ ہڑتالیں کسی کی منیجڈ نہیں ہیں یہ ہڑتالیں کسی کی طرف سے انیشیٹیڈ نہیں ہیں بلکہ وہ تمام طبقات وہ مزدور ہوں کسان ہوں اس ملک کے عام آدمی ہوں غریب لوگ ہوں نوجوان ہوں اب تو سنتکار اور تاجر جو ہیں وہ بھی تمام ملازم پیشہ لوگ بھی سارے لوگ دعائی دے رہے ہیں کہ اس بجٹ نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور ملک پہ کرزوں کے بوجھ کے دھرے لگانے والے ہمارے اوپر تو الزام لگاتے تھے کہ ہم نے اپنے دور میں آٹھ ہزار ارب روپے کے کرزے لیے انہوں نے ایک پانچ سال میں انہوں نے ایک سال میں پانچ ہزار ارب سے زائد کے کرزے لیے ہیں پانچ ہزار ارب روپے سے اور ان کا بجٹ آٹھ ہزار دو سو ارب روپے ہے جبکہ ہمارے دور میں بجٹ جو تھا وہ دو ہزار دس ارب یا تین ہزار دو سو ارب ہوتا تھا اس سے میکسیمم اتنے بڑے بجٹ میں اتنے بڑے یہ جو فکرز دے رہے ہیں یہ ان کی بڑی نالائکیاں ہیں اتنا بڑا بجٹ خود بنا کے اس میں اتنا بڑا ڈیفیسٹ دیا ہے اور آئندہ بجٹ کو پاکستان کے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ بجٹ ہے ابھی اس لیے کہ اس کے اندر جو احضاف رکھے گئے ہیں وہ قابل عمل نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سرکاری مشنری ان حالات میں جب کاروبار ڈاؤن ہو رہے ہیں ان کے ہتھکنڈوں کی بدولت ٹریڈ کمزور ہو رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے کسان رو رہا ہے تو پھر ٹیکس کہاں سے آئے گا ہم نے اپنے دور میں پانچ سال میں باوجود تمام تر الزامات کے ہم نے پاکستان میں ٹیکس ریونیو کو ڈبل کیا تھا لیکن ہمارے دور میں کیونکہ وہاں پہ کاروبار چلے تھے اسی طرح آج پارک لین ایشو میں جناب زرداری صاحب کی گرفتاری ڈالنے پہ اور بلاول صاحب کو اس میں ملوث کرنے کی ناکام کوشش پہ ایگزیکٹیو کمیٹی نے شدید تشویش کا اظہار کیا اس کی مضمت کی زرداری صاحب تو پہلے ہی گرفتار ہیں وہ آلیڈی ان کی کسٹڈی میں ہیں ان کی گرفتاری کیا میں نہیں رکھتی ہے لیکن بلاول صاحب کو تو سابق چیف جسٹس آف پاکستان کھلی عدالت میں یہی کیس تھا انہوں نے کہا باقاعدہ کہ بلاول صاحب کا ان ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیا انہوں نے بغیر کوئی چیز بغیر سوچے بغیر سمجھے کہہ دی تھی کہ آج ان کا نام پھر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ان کا خیال ہو کہ پہلے زرداری صاحب کو پھر فریال تالپر صاحبہ کو اور اب بلاول صاحب کو پریشان کر کے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو جلغار سو کال جلغار ہو رہی ہے جو صد گمٹ گرانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ ویسے تو گر نہیں رہی وہ ویسے تو ان کے خواب پورے نہیں ہو رہے اس پہ میں بات کرتا ہوں لیکن اب شاید یہ رستہ اختیار کیا جا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بسمیلہ یہ بھی کر کے دیکھ لو یہ اتھکنڈے تمہارے ہمارے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے اس سے ہمارے حوصلے ٹوٹنے والے نہیں ہیں اس کے بعد ایک خالی ہاؤس سے جس میں اپوزیشن موجود نہیں ہے جس کا کورم نہیں ہے اور اس ہاؤس میں کچھ ممبران نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف ایک قرارداد پیش کی کورم کے بغیر اس کو پاس کیا گیا ہم ان ممبران کی جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی ان کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں سپیکر صاحب کا احترام طاقت سے نہیں ہوگا سپیکر کو اپنا احترام کرانا ہوگا ان کے خلاف ایوان میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ ان کے اوپر ایوان کے اندر کوئی قرارداد نہیں پاس کرے ہم اس معاملے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور یہ سوچیں یہ رویے جس طرح امران خان صاحب کے بارے میں بھئی کوئی سیلیکٹڈ ہے تو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے اتراز نہیں ہے سپیکر صاحب کو ڈپٹی سپیکر صاحب کو بہت اتراز ہے اسی طرح آپ سپیکر صاحب اپنے رویے پہ گوھر کریں یہ یہ چیزیں ہمارے لئے تو ماضی میں بھی ہوتی نہیں ہی ہمارے لئے نئی نہیں ہے لیکن اس سے نہ ان کے اترام میں اضافہ ہوگا نہ اترام ہو پائے گا نہ رویے نہ زبانے بند ہو سکیں گی بلکہ اب یہ معاملہ چل پڑا تو یہ گفتگو ہوتی رہے گی اسی طرح کل رانہ سناولہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے وہ اپوزیشن کی ایک مضبوط آواز ہیں وہ اپنی جماعت کے صوبے کے صدر ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گرمیٹ چاہتی کیا ہے جس طرح کی کہانی ابھی تک ہم سن رہے ہیں جو کچھ ابھی تک میڈیا کے ذریعے ہمیں پتا چلا ہے وہ تو بڑا بھونڈا کام ہے یعنی ایک بندہ جو گرمیٹ کا مخالف ہے جس کے اوپر ماضی میں اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے گرمیٹ کا مخالف ہے اور وہ فیصلہ بات سے وہ افغانستان سے کروس نہیں کر رہا وہ لاہور سے پشاور کراچی جاتے ہوئے نہیں بلکہ وہ فیصلہ بات سے لاہور آتے ہوئے لاہور کے ٹول پلازہ کے قریب گرفتار ہوتے ہیں ان کی گاڑی روکی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو ہیڈکوارٹر لے جا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی سے ہیرون برامد ہو گئی ہے فیصلہ بات سے لاہور جاتے ہوئے اتنا بڑا ٹول پلازے پہ رش ہوتا ہے سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے وہاں ان کا اپنا سٹاف ہوتا ہے وہاں پولیس ہوتی ہے موٹروے کیا کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے آنسر کچھ نہیں ہے کیا اس کی فوٹیج بنی کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ شور ہوگا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ ہنگامہ ہوگا کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا کوئی تصویر نہیں بنی کوئی فوٹیج نہیں بنی کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور ایک فرضی کہانی کے ذریعے ان کو اپر الزام لگایا گیا ہے رہنہ سناللہ کوئی ان باتوں سے دبایا نہیں جا سکے گا ہم اس عمل کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور یہ اور تشویشناک بات ہے کہ حکومت اب لوگوں کو یہ جو پرانا سنتے تھے کہ جیب میں سے چرس کی ڈلی ڈال کے اور پرچہ دے دیا کیونکہ پرچے دینے ہوتے تھے پولیس نے کبھی ہرین کی پڑی نکال دی کبھی اپنے پاس سے کوئی چھوڑی ڈال دی کوئی پسٹول ڈال دیا یہ بڑا خوفناک عمل ہے اور ایسے جرائم ایسے ایشوز جن کی بڑی ہینے سزائیں ہوتی ہیں یہ اقلی دلیل نہیں ہے کہ رہنہ سناللہ نے اس طرح کیا ہو باقی فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی تحت تقیقات کے ذریعے ہوگا لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں اب ہوا کیا ہے رہنہ سناللہ صاحب کے کوئی پانچ دن قبل یا چھے دن قبل ان سے جو سرکاری سیکیورٹی ان کو دی گئی تھی وہ وڈرا کر لی گئی ہے اس کے بعد ان کی گاڑی میں ان کے اپنے گارڈ تھے سرکاری گارڈ ہوتے تو سرکاری گواہ ہوتے سرکاری گواہ ہوتے تو شاید یہ درامہ پورا نہ ہو پاتا تو یہ کیا ہے یہ چیزوں کو ریلیٹ کیا جائے پھر یہ کہا گیا کہ ان کے منشیات فروشوں سے رابطے ہیں رابطے ہیں تو کہ رات و رات سارے رابطے پکڑ لیا گئے نکاح گلائے ان کا ریمان لیتے پتہ کرتے ان سے لوگوں کو گرفتار کرتے باقی رابطے پتہ چلتے آج ریمان طلب نہیں کیا ان کو جیل بھیج دیا کدھر گئے رابطے کیا رابطے کسی حکمران کے کہنے سے بنیں گے کیسے طرح چلنا ہے سو ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یہ اتھکنڈ اپوزیشن کے زبان بند نہیں کر پائیں گے اسی طرح آج کل کل سے پرسوں سے خبریں تھیں کہ مسلم لیگ کے کچھ ایمپی ایس کو رابطے کیے گئے ہیں ان کو پرائم منسٹر صاحب سے ملایا گیا ہے اس کی توجیحات بڑی دی جا رہی ہیں بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ ان کے اپنے ضمیر جا گئے انہوں نے اپنے ضمیر کے تحت یہ فیصلے کیے وہ لوگ اپنے حلقے کے حوالے سے گئے ہیں میں نے کہا پہلے بھی ایک پیٹری آٹ ون بنی تھی ایک فلم بنی تھی پیٹری آٹ ون ہماری جماعت کے کچھ لوگ توڑک اس میں کردار ڈالے گئے تھے ان کو تو جنرل ضمیر نے جگایا تھا ان کے پتہ نہیں ضمیر جا گئے ہوں وہ تو جنرل ضمیر صاحب تھے انہوں نے پیٹری آٹ کا وجود پیدا پیدا کیا تھا آج کیا ہو رہا ہے آج پیٹری آٹ ٹو لکھی جا رہے یا سکرپٹ لکھا گیا ہے کردار ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے جو پروڈیوسر ڈائریکٹر ہے وہ فلم ریلیز کرنے کی بڑی جلدی میں ہے دیکھیں وہ کردار کیا آتے ہیں اس طرح کے ہتھکنڈوں سے خود یہ حکمران اور یہ ایجنسیاں اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو توڑ کے کمزور کریں گی اور پھر ہمیں کہا جائے گا کہ سیاسی جماعتیں کام کیوں نہیں کرتی سیاسی جماعتیں مستاقم کیوں نہیں ہوتی پھر ہم پہ الزام لگیں گے پیپلز پارٹی ان ادوار سے بہت گزر چکی اور اب تو کھل کے بات آگئی اب تو حکمران وزیر نے جو بڑے اہم وزیر ہیں اور اس فرمایا ہے کہ سندھ گورنر بھی ہم جب چاہیں گے ہم گرہ دیں گے اور ہمارا گورنر وہاں بیٹھا ہے بڑا بار سوخ ہے اس کا ہاں جادو گھر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گورنر صاحب رابطے میں ہیں وزیر صاحب خود کہہ رہے ہیں ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا گورنر یہ چک یہ کر دے گا اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے تو کیا اس گورنر صاحب کو وہاں سے چلتا نہیں کر دینا چاہیے جو ایک صوبے کا عینی سربراہ ہو اور اپنی ہی حکومت کے خلاف سادشے کر رہا ہو اپنی ہی حکومت گرانے کی ان کی لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی لوٹے پیدا کرنے کی فیکٹی لگانا چاہتا ہو کیا اس کا حق ہوگا کیا سندھ گورنر اور سندھ کے عوام یہ چاہتی ہے حکومت کہ گورنر ہاؤس کے باہر آ کے اس کا گھراؤ کریں اور کہیں فیڈل کامٹ سے کہ اس کو واپس لے لو میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے غور کریں ان کی تو نالائکوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو تو اتنا فہم نہیں ہے حکمرانوں کو لیکن پاکستان کے وہ ذمہ داران جو اس طرح کے کاموں میں بڑے مہارت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کاموں سے نہ ماضی میں کوئی فائدہ ہوا نہ اب ہوگا نہ پاکستان میں کوئی ٹھہراؤ آیا نہ اب آئے گا یہ پودوں میں اگائے ہوئے گملوں میں اگائے ہوئے پودے یہ کبھی تناور درخت نہیں بنا کرتے اور یہ ملک و قوم کے ساتھ بھی انصاف اور اچھا سلوک نہیں ہے ہم نے بے شماز طرح کی حکمرانی دیکھی ہم نے مارشلہ دیکھے ہم نے کنٹرول ڈیموکریسی دیکھی ہم نے سو کال ڈیموکریسی دیکھی ہم نے ڈیموکریسی کے خلاف جنرل حمید گل اور باقی لوگوں کی سازشیں دیکھی سارا کچھ ہو گیا اگر تو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے ماضی میں تو آج بھی کر لیجئے لیکن اگر اس سے نہیں کچھ ہوا تو خدا رہا اس ملک پہ سارے رائم کرو شاہستدان اپنی غلطیاں درست کریں باقی لوگ اپنی غلطیاں درست کریں آئین اور قانون کے تعد اپنے اپنے دارہ کار میں کام کریں یہ سکرپٹ لکھ کے یہ نئے نئے پیٹریا ٹو بنا کے اس طرح پیچھے بیٹھ کے سٹنگز ہلا کے کام چلانے سے کام نہیں چلے گا ہمیں اپنے اداروں کا اترام ہے ادارے ملکوں کی افاظت کے لیے ان کی بقاہ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے دفاع کا اپنے اداروں کا اخیال رکھتی ہے سب سے زیادہ رکھتی ہے لیکن جہاں ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں وہاں ہم ہر قیمت ادا کر کے بھی یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا یہ عمل بند کیجئے یہ چند گزارشات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا اور میں واضح طور پر یہ گزارش کرلوں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں فیسٹے ہوئے تھے آج اس پہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اور پانچ جولائی کو بھی اور پچیس جولائی کو پچیس جولائی کو جو ریبر کمیٹی ہے اس کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم تیار ہیں وہ سنگلرلی یا کلیکٹیولی جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ بھرپور اتجاج کریں گے اور ہم پیسفل مینز کے ذریعے نہ ہم اپنی زبان اور لسان خراب کرتے ہیں نہ اپنی ایکشنز ہمارے غلط ہیں ہمیں پتا ہے کہ جمہوریت ڈی ریل ہو جائے سسٹم خراب ہو جائے تو اس کی کیا قیمتیں دینی پڑتی ہیں ہم نے تاریخ میں بار بار وہ قیمتیں ادا کی ہیں بار بار وہ خون سے اپنے وہ چیزیں عبارت کی ہیں لہذا ہمیں اس کا احساس ہے یہ ہتکنڈے آصف زرداری صاحب پہ بھی کبھی ان کو ٹانگوں سے بم باندھ کے پیسے بیس لاکھ روپے لینے والا بنا دیا گیا کبھی ان کو اسی طرح کے جھوٹے جیلی کیسز میں منشیات کے کیسز میں شامل کیا گیا کبھی قتل کے مقدمے بنائے گئے کبھی ان پہ تشدد کیا گئے کبھی ان پہ اتصاب کے نام پہ ایک طویل دور جاری رکھا گیا اور پھر کہا جاتا ہے الزام ہمیں یہ ہے اگر کوئی ہم گمٹ کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کام گمٹ نے کرنا ہے کہ کوپریشن کر کے باقیوں کو ساتھ لے کے حالات کو بہتر کرے اگر ہپریشن کی طرف سے بات آتی ہے تو کہتے ہیں این ارو مانگتے ہیں اوہ بھائی پیپلز پارٹی کا تو کوئی بندہ این ارو کا بینیفیشری نہیں ہے جس این ارو کا ذکر کرتے ہو وہ افتخار چوئی صاحب کے دور میں سٹائک ڈاؤنڈ ہو گیا زرداری صاحب کے خلاف کیسز چلے باقیوں کے خلاف کیسز چلے گلانی صاحب کے خلاف عدالتی فیصلہ اس لیے آیا گلانی صاحب کا موقف یہ تھا کہ زرداری صاحب جب تک صدر ہیں ان پہ کیس نہیں کھل سکتے جب وہ صدر نہیں رہے تو وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ان مقدموں میں پیشیاں ہوئیں اور وہ مقدمیں میاں نواز شریف کے دور میں ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوئے ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہیں ہاں جناب وزیراعظم صاحب آپ سے گزارش ہے آپ اپنے اتحادیوں پر نظر کریں آپ کے اتحادی بہرحال این ارو کے بہت بڑے بینیفیشری ہیں لوگوں کو تانے دینے کی بجائے جن کو آپ سب سے بڑا کرپٹر ڈاکو کہتے تھے وہ آپ کے اتحادی ہیں جن کو آپ پاکستان کا قاتل کہتے تھے وہ آپ کے اتحادی ہیں جن کو آپ این ارو کا بینیفیشری کہتے ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں جن کو آپ چپڑاسی رکھنے کو تیار نہیں تھے وہ آپ کے اتحادی ہیں جن کو آپ لوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا خداب دیتے تھے وہ آپ کے اتحادی ہیں یہ آپ کے تکبر کا تخت انہی پائیوں کی بنیاد پر کھڑا ہے اور یہ پائے حالات کے مطابق سرک جایا کرتے ہیں ایک سرکہ تو کہاں گریں گے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو سیریس کریسیس درپیرش ہے اس وقت ملک میں ہرتالیں لوگوں نے شروع کر دی ہیں آنے والے دنوں میں بجٹ کے اثرات جب لوگوں تک پہنچیں گے یہ تیل گیس بجلی اور اب گیس ایک سو نوے فیصد گیس کے ریٹ میں بہنگے کر دیے گئے ابھی شاید لوگوں کو ایک آدھ مہینہ اس کا ایفیکٹ کم ہو کیونکہ انہوں نے جو پہلے زیادہ آور بلنگ کی ہوئی ہے کمپنیوں نے آپ کو یاد ہوگا نا پچھلے وزیر صاحب کو اپنے الزام بھی آیا کہ انہوں نے آور چارجنگ کی تھی اس کا فیصلہ ہوا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے بلوں میں اور اگلے مہینے کے بلوں میں وہ جو آور چارجنگ ہے اس کو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر دیا جائے تاکہ لوگوں پہ اقدم اس کا بوجھ نہ آ جائے لیکن ریٹ ایک سو نوے فیصد بڑھنے کا فسلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر کا گیس کا بل ایک ہزار آتا تھا تو اب وہ تین ہزار آئے گا اب وہ تین ہزار آئے گا بلکہ اوورال اس کا اکمیلیٹڈ فیصل جو آئے گا ایفیکٹ وہ بہت زیادہ ہوگا سو لوگ آج اس پہ پریشان ہیں اور ہم بار بار حکومت کو کہہ رہے ہیں لیکن اب وہ بات جو نوابزہ درنسول اللہ کا مرہوم کہا کرتے تھے شیر تو مجھے یاد نہیں کہ اس کا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا کے شام میں صرف دو باتیں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو کل کا دن تھا بجڑ والا دن پاکستان کی تاریخ میں اس ملک کے لوگوں کے لئے سب سے بترین دن تھا کہ جس میں دالیں، سبزی، گھی، چینی، آٹا سب کچھ مہنگا ہو گیا پیٹرول، بجلی، گیس کی بتا دیا اور کل کا دن شاید اس ملک کی جمہوری تاریخ کا مرشلاؤں کے بعد سب سے بترین دن تھا ایک رانہ سناللہ کو گرفتار کیا گیا اور اس کے منشیات پا کا ایک گندہ کیس ڈالا گیا ان پہ اور بھی بہت سارے الزامات تھے اگر گرفتار ہی کرنا تھا تو کیا جا سکتا تھا دوسرا کل زرداری صاحب کا جو انٹرویو جیو نیوز پہ شروع ہوا اور اس کو فوری طور پر آف ایر کروا دیا گیا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو گرفتار پہلے موطرمہ کو دباؤ میں رکھنے کے لئے کیا جاتا تھا اب زرداری صاحب کو گرفتار ان کے بیٹے کو دباؤ میں لانے کے لئے کیا جاتا ہے کیا یہ مان لیں گے ہم کیا یہ لوگ مان لیں گے کیا ان کا بیٹا مان لے گا اور کیا زرداری صاحب مان لیں گے اور وہ عصف علی زرداری جس نے کھڑے ہو کر ہائی کوٹ میں اپنے وقلاء کو پیچھے کر کے کہا کہ میں اپنی ساری بیلیں واپس لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو میسیج نہیں ملا کہ وہ کنہ صاحب کا مالک ہے پھر اتصاب حدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کیا دس دس دن کا روز کا تماشا لگایا ہوا ہے ایک دن ہی نوے دن کا دے دو ریمان اس سے آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا اور اس سے کیا وہ دباؤ میں آ جائیں گی اور یہ جو فاشزم کی بات کرتے ہیں فاشزم کی آج میں آپ لوگوں کو پہلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ مخالفین جو ہوتے ہیں ان پہ سنسرشپ اور ان کی آواز کو دبا کے اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے ملک کے لوگوں پہ رول کرنا چاہتا ہے یہ پہلی نشانی ہوتی ہے فاشزم اور اس کے بعد باقی ہیں پھر کبھی بات کریں گے اب مجھے یہ لگ رہا ہے جو میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے پریزیڈنٹ کو تو گرفتار ہو گیا ہے اب ہم دونوں میں سے پتہ نہیں کس کی باری ہے ہم دونوں میں سے کس کی باری ہے پتہ نہیں کس کی جیب یا گاڑی سے پہ نکلتا ہے اچھ بات تو سننے نہیں کائرہ صاحب کی یا حسن مرتزہ صاحب کی تو گاڑی سے نکل آئے گی کتنی کتنی نکلتی ہے میری تو جیبوں سے نکالنی ہے انہوں نے پتہ لگے ایس جیب سے دس کلو اور ایس سامنے والی سے بھی دس کلو تو یہ یہ جو جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک فاشز رتکنڈے ہیں ان سے یہ ملک بڑی تیزی کے ساتھ جن بنیادوں پر واپس جمہوری بنیادوں پر کھڑا کیا تھا اٹھاروی ترمی میں نے اس سارے کو انہوں نے کل ایروڈ کر دیا فارق کر دیا اب کوئی حصول دابطہ نہیں پارٹیاں کائرہ صاحب نے بتایا توڑ دی اپنے مخالفین پہ منشیات کے کیسز اور ہر چیز دوسرے کیسز ڈال رہے ہیں ایک کے بعد دوسری گرفتاری اور کائرہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سپیکر سندھ اسمبلی کو گرفتار کر لیا اور وہاں پہ کوئی نہیں ٹوٹا پھر آپ نے زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا پھر بھی آپ سے نہیں ٹوٹا پھر آپ نے فریال طالپور صاحبہ کو گرفتار کر لیا پھر بھی آپ سے نہیں ٹوٹا اور اگر آپ جس جس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کر لیں سندھ میں کوئی نہیں ٹوٹے گا سندھ کی گورنمنٹ رہے گی کیا آپ کو یاد نہیں کہ پرسوں جو دو تحصیل دار اغواہ کیے گئے تھے گھوٹکی کے اندر ان کے خلاف ان کے اغواہ کا بقاعدہ ڈیپٹی کمیشنر نے ایجنسیوں کے اوپر پرچے کا آرڈر دیا ہے ایف آئی آر دی ہے کہ ایجنسیوں نے ہمارے دو تحصیل دار اغواہ کیے تھے اور واپس آ کے انہوں نے بتایا پریس کانفرنس کر کے کہ ان سے کیا کام کروارے تھے آپ یہ الیکشن میں دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور گھوٹکی کا الیکشن ٹیپس پارٹی میں ایک ایک چھوٹی سی میری بات رہ گئی ایک ایک چھوٹی سی لائن ہے وہ جو آپ سے گلا ہے چھوٹا وہ چھوٹا آپ سے بھی گلا ہے وہ بھی کرتا چلوں ہم آپ کی سنسرشپ کے خلاف ہیں ہم میڈیا کی آزادیہ اظہار اور آزادیہ رائے کی مکمل طور پر پاسداری کرتے ہیں آپ کے ساتھ میڈیا مالکان تو اپنی جگہ لیکن میڈیا کے مزدوروں کے خلاف کلم کے مزدور کے خلاف عبان کے مزدور کے خلاف ہونے والے مظالم پہ بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ سے گلا یہ ہے کہ اب ہمیں آفئر کیا جا رہا ہے گجر خان جلسہ ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور صرف اگلے دن پرنٹ میڈیا بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت میں چل رہا ہے بلکہ اس پہ غیر ضروری پروگرام چل رہے ہیں اور دوسری طرف آپ حکومت کے عام لوگوں کا ان کے عام جو غیر الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی آپ گھنٹوں کے صاحب سے انٹریوی چلا رہے ہیں اس پہ بھی طرح غور کریں یہ آزادی آپ کو خود اس کی بھی دفاع کرنا ہوگا اور دوسری طرف آپ حکومت کے عام لوگوں کا ان کے عام جو غیر الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی آپ گھنٹوں کے صاحب سے انٹریوی چلا رہے ہیں اس پہ بھی طرح غور کریں یہ آزادی آپ کو خود اس کی بھی دفاع کرنا ہوگا ایسے ایسے حالات میں جب چیزیں اتنی ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں آپ پیپلز پارٹی ملٹرم الیکشن کا مطالبہ کبھی نظر آتی ہے؟ دیکھئے حالات جس طرف لے جائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت نے بڑا واضح طور پر اے پی سی میں بھی کہا کہ ہم کسی بھی غیر جمہوری کسی ایسے طریقہ کار کے خلاف ہیں جس سے وہ ریڈ لائن ربور نہیں کریں گے جس سے نظام کو ڈسرپٹ ہونے کا خرچہ ہو باقی حکومتیں جاتی ہیں جائیں آتی ہیں آئیں وہ وہ ایشو نہیں ہے جو ملٹرم الیکشنز کی بات ہے وہ آئین کے اندر ہے اس طریقہ کار ہے وہ غیر آئین ہی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم غیر آئین ہی طریقے کی طرف نہیں جائیں گے لیکن اب یہ حکومت ملٹرم کی بات چھوڑی ہے اب تو یہ حکومت خود اپنے پاؤں پر کل ہڑیاں مارے ہیں خود گرے گی ہے پروڈکشن آرڈر کی قانون کو تبدیل کرنے کے عوالے سے وزیراعظم نے آج ڈائریکٹیو جاری کیا ہے کہ اس کو بدلہ جائے مانی لانڈرنگ اور کرپشن انضامات جن آراکنگ پہ ہوں گے جیسے کہ آپ کے فیرمیل کوچیل میں کے اوپر میں یہی ضباب رہی ہے تو اگر اسم سے دارے کی پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیے گئے قانون تبدیل کیا گیا کیا کہیں گے اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ممبرز کے پروڈکشن آرڈر کی ہم بات کر رہے تھے آج جو قانون ہے اس کے تحت آج جو قانون ہے اس کے تحت ہم کہہ رہے تھے کہ جو بی ڈی ایم کے دو ممبران وہ ممبر ہیں کس جماعت سے چھوڑ دیجئے ان کے اوپر کیا کہے سے ایک طرف رکھی ہے ان کو کوئی سزا نہیں ہو یہ بھی تک کسی کے کہہ دینے سے کسی کے الزام لگا دینے سے اس پہ سزا نہیں ہو جاتی پھر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا وہ ممبر ہیں ہاؤس کے ہم کہہ رہے تھے ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کو ہاؤس میں آنا چاہیے اپنا موقف دینا چاہیے وہ آج مسلم لیگ کے ممبر آپ کو مل رہے ہیں ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں وہ اپنے ہلکے کے کاموں کے لیے مل رہے ہیں ان کے ہلکے نہیں ہیں جن کو اپنے بجٹ میں بھی بات نہیں کرنے دی تو یہ ہمارا مطالبہ آپ نے نہیں مانا اور اس بجٹ میں ان سے ان کے ان کے ووٹ نہیں پڑھنے دیئے یہ حکومت کی بدیانتی تھی اس طرح کے کھنڈوں سے چیزیں رکا نہیں کرتی اور ایسی کو لیجسلیشن آئی تو وہ اپنے موں کے بل گرے گی امداد ایک منٹ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ علیم خان کے ناجاری کرتے پروڈکشن آرڈر مثال بنا دیتے یہاں پہ سبتین خان کے ناجاری کرتے وہاں پہ ان کا دیفنس منسٹر جو ہے اس پہ کیسز ہیں وزیراعلا کے پی کے پہ کیسز ہیں تو ان کے پروڈکشن آرڈر ناجاری کرتے اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس طرح سے کریں گے اور آج ایک اور بات کہنی تھی ایک ناہل ترین شخص جو ہے اس نے آج پی آئی ڈی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے ایک ناہل ترین آدمی ایک سرکاری ادارے میں بیٹھ کر جو سرکاری کسی نوکری پہ نہیں ہو سکتا جو الیکشن نہیں لڑ سکتا کس حصیت میں کی ہے اس پہ بھی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اس کے بے نامی ڈرائیور اور کوک کے نام پہ اکاؤنٹ تھے اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں ہم امران خان نے کہا رہا ہے کہ اینارو نہیں دیں گے جس نے بھی پلی بارگیننگ کرنی ہے کر لیں زرداری صاحب علاوہ شرک کا نام لے کر پلی بارگیننگ کریں پیسے دیں اور پھر چلے جائیں ایک سوال دوسرا یہ کہ پیٹریارٹ کا بیٹرارٹ ٹو کہہ رہے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی کے ارکان توڑنے کے لیے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں ارکان کے ساتھ بعض آپ کو شکایت ہیں کس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں دیکھیں ہمیں تو کہنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو حکومتی وزیر خود تسلیم کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے تو یہ پیٹریارٹ ٹو کے ڈرامے چلتے رہیں گے اس سے جماعتیں نہیں مر جا کمزور ہوا کرتی ہمیں ہمیں توڑا گیا واپس آئے ہم اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ دوسری قضارش آپ کے سوال کا پہلا جیسا کیا تھا دیکھیں خان صاحب کے پاس نیریٹیف ہے کیا ایک پورا ایک جملہ ہے جو وہ پورے الیکشن کمپین میں اس سے پہلے الیکشن کمپین میں اور آج تک لگایا جا رہا ہے کرپشن کرپشن نہیں چھوڑوں گا پیسے دے دو یہ کر دو کیا کسی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا میں پچاس لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈال دوں اگر میرے اختیار ہو ان کے خلاف ثبوت ہے نا ان کے پاس کیا آج تک وہ ثبوت انہوں نے نیب کو دیئے کیا وہ ثبوت انہوں نے ایف آئی اے کو دیئے تاکہ ان کے خلاف پروسیڈ ہو ان کی قائش پہ تو نہیں ہوگا نا کہ کمر زمان کی شکل اچھے نہیں لگتی اس کو پکڑ گندر کر دو نو وہ ثبوت نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ صرف ایک نعرہ لگا رہا ہے کیا کوئی کسی کے اوپر الزام ہے کہ فلاں کمر زمان کے اوپر اتنے پیسوں کا الزام ہو وہ اتنے پیسے دے دے کیا چوہی منظور پہ الزام ہو اتنے پیسے دے دے کوئی determination ہے یہ کچھ نہیں ہے صرف اور صرف ایک propaganda tool ہے اور یہ اس propaganda tool کا ایک نیا اتھیار نکالا گیا یہ جو commission منایا گیا اس commission کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر مہینے ایک تو ریپورٹیں لیک کر رہی جائیں اور ہر مہینے جو اس کی پرلیمی ریپورٹ آئے وہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہو یہ نکلایا یہ نکلایا اینڈ ریزلٹ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا اس لیے کہ ان کے پاس ثبوت ہے کوئی نہیں اور اس میں کچھ چیز نہیں ہے تو یہ propaganda tool ہے ان کے پاس صرف ایک ہی بار بار اس کو نیڑ اس ریکارڈ کو چلاتے جلے جائیں گے ایک بات ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کل جب چیرمن بنایا تھا تو اس وقت مسلم لیگ گورنمنٹ میں تھی فیٹی آئی اپوزیشن میں تھی اپوزیشن کے جماعتوں نے مل کے چیرمن لائے تھے اب پوزیشنیں بدل گئی ہیں پیپلز پارٹی نے کل جب چیرمن بنایا تھا تو اس وقت مسلم لیگ گورنمنٹ میں تھی اپوزیشن میں ویٹی ہے پی ٹی آئی حکومت میں ہے ہم نے تو اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ چلنا ہے نا تو ہم تو مسلم لیگ کے ساتھ چلیں گے ہم اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ چلیں گے ہم ان کے مطالبے کے تحت آگے پڑھیں گے یہ تو بڑی سمپل گزارش اس میں تو کوئی لمبی کہانی ہی نہیں دیکھئے پہلی بات اب یہ بھی چلے ٹھیک ہے میں نے گزارش کی کہ فارورڈ بلاکوں سے پیٹری آرڈ بنانے سے وفاداریاں تبدیل کرنے سے لوٹے بنا دینے سے اگر جماعتیں ختم ہوا کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی پچھلے پچاس سال سے سروائیو کر رہی ہے یہ ختم ہو گئی ہوتی ہے یہ اس پہ حسن مرتضی صاحب اس کا بہتر جواب دے لیں ہماری پارلیمانی پارٹی نے سٹارٹ کیا ہے کہ پنجاب میں جوائنٹ پنجاب میں جنوبی پنجاب بھی اور سینٹرل پنجاب کے اندر بھی ہم ہر ڈوینل ہیڈ کوارٹر پہ اور شہروں میں جا کر مہنگائی کے خلاف اور وہ کریں اس میں انشاءاللہ ہماری وہ جو چھوٹی سی پارلیمانی پارٹی یہ ساتھ لوگوں پہ مشتمل وہ پورے ساتھ موجود ہوا کریں گے اور آپ ساتھ سارے دیکھ لی جئے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بار بار کل ترجمان بلاون صاحب ترجمان نے بھی کہا کہ اگر بلاون صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہ دمانت نہیں کروائیں گے کیا بلاون صاحب کی گرفتاری کا کوئی سنجیدہ خدشہ بھی ہے پارٹی کو دیکھئے آپ تو جو گورنمنٹ نے ہتھ کھنڈے استعمال کرنے شروع کیا تو خدشے کوئی کسی بات میں بھی ہو سکتے ہیں ہم نے کہا نا ہم یہ نہیں پتا کہ ہم یہاں سے نکلیں تو ہماری جیبوں سے گاڑیوں سے گھروں سے کیا برامت کر لیا جائے یہ گرفتاریاں یہ دباؤ یہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں ہم نے اگر مارشلاؤں کے مقابلے کر لیے ہم نے اگر اس دور میں یہ سارے دباؤ برداشت کر لیے تو یہ کچھ نہیں ہے ہاں ان کی قائد ضرور ہے یہ جو سامنے والے ہیں اور جو پسے پردہ ہیں دونوں قوتیں مل کے یہ کوشش کر رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس سے ملک کا نہ ماضی میں کوئی فائدہ ہوا نہ اب ہوگا خدا رہا اس ملک پہ مہربانی کرو اپنا اپنا کام کرو آئین کے اندر دیئے ہوئے اپنے طریقہ کار پہ چلو وہی ملک کے لیے بہتر ہے آصف زرداری صاحب ایوان میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں سارا ملک سنتا ہے وہ لائف جلتی ہے اس پہ اتراز نہیں ہے اس وقت وہ نہیں تھے یہ کیا آپ یہ تو بھنڈا صاحب اتراز ہے نا جی بس ان پہ کوئی منی لانڈرنگ ہے اس وقت کیس نہیں یہ کافہ ہی آ رہا ہے جس میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ اومنی گروپ سے زرداری گروپ کو آیا ہے ڈیڑھ کروڑ روپیہ ایک اور ہے فائنل جو وہاں پہ ہوا اس پہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہم کاشتکار ہیں گناہ پیدا کرتے ہیں ان کی ملیں تھی ہم نے دیا ہے ابھی اور آپ تو پتا ہے نا دالت نے بقاعدہ پوچھا ہے نا اب سے وہاں کہ آپ تو عربوں روپیہ کی باتیں کرتے تھے یہ تو تین کروڑ ہے سے پہلے چودہ کا پھر چار کا پھر جب سامنے آیا جو تحقیقات تھی وہ تو باقی الزمات اپنی جگہ زرداری صاحب پہلے بھی باتیں کر رہے تھے ان کے سکرپٹ چل رہے تھے ان کے کلپس چل رہے تھے آپ میڈیا والے دوست چلا رہے تھے اور ان کی تقریریں بقیدہ چلی ہیں کیا عمران خان جب ایک منٹ اپس کانڈر تھا جب یہ اس پہ اس کو بھاگا تھا کیا اس کا انٹرویو نہیں نہیں چلا تھا اپنا چلے تو ٹھیک ہے کوئی دوسرے کا نہیں چل سکتا دیکھئے اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ متبادل بجٹ دے ہم نے گورنمنٹ کو یہ آفر کیا تھا کہ آئیں میسہ کے معیشت کر لیں ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے تو عالمی اداروں کو بھی بات آپ کی سمجھ آئے گی لوگ بھی آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کریں گے پاکستان کی پبلک بھی آپ پہ ٹرسٹ کرے گی یہی ایک بہتری کا طریقہ تھا نا وہاں بیٹھ کے اگر میوچل ڈسکیشنز ہوتی تو اس سے بہتری کے رستے پیدا ہوتے ایک ٹرسٹ بیلڈ ہوتا جس سے پاکستان کے اندر فضاء بہتر بنتی آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے پیسے جیم کر لیے سرکلیشن منی کم ہو گئی ہے انڈسٹری شرنک ہو رہی ہے تجارت پہ پریشر آ گیا ہے اگر پیسہ سرکلیٹ نہیں ہوگا انڈسٹری نہیں چلے گی تو ٹیکس کہاں سے آئیں گے آپ چار ہزار ارب کا ٹارگٹ تو پورا نہیں کر سکے اس میں ساڑھے تین سو پونے چار سو ارب کا ڈیفیسٹ آ گیا باوجود کئی دفعہ روائز کرنے کے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب کا ٹیکس کٹھا کریں گے جو impossible ہے اور اس کے بعد بزیر تباہی ہوگی تو یہ گومیٹ اگر خود ہی نہیں مانتی اس پر طرف نہیں چلنا چاہتے تو ہم کیا کریں جو کام اپوزیشن کا تھا ہم نے اس سے بڑھ کے کیا یعنی یہ کام تو گومیٹ کا تھا نا کہ گومیٹ اپوزیشن کو کہتی کہ آئیں ہمارا ساتھ دے اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں این اورو مانتے ہیں اور این اورو والوں کو ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں فوزیشن موسیقی